اطلاع لیٹ ملی کیونکہ جس نظام کے تحت میں آیا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا صبح مجھے اطلاع ہوئی کہ آپ نے وزیراعظم آزاد کشمیر کا حلو گٹانہ آنے یہ بھی نئی بات ہے لوگ شہرمانیاں اور جیکٹیں اور کپڑے تیار کیے ہوتے ہیں تو میں اس سے خدا نہیں یہ کس نے مجھے کپڑے لا کے دیئے میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے تو میں سیاسی کارگن ہوں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار عبدالقیوم خان نیازی 33 ووٹ لے کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تیرویں وزیراعظم منتخب ہو گئے مگر وزیراعظم صرف نام یا تخلص کے نیازی ہیں وہ اصل نیازی نہیں سردار عبدالقیوم نیازی کا تعلق ظلہ پونچ کی تحصیل عباس پور کے دولی خاندان سے ہے یہ خاندان مغل قوم کی زیلی شاہ ہے نیازی ان کا تخلص ہے جس سے ایک دلچسپ کہانی چھوڑی ہے نوے کی دہائی کے آوائلز میں سردار عبدالقیوم نیازی پونچ کی ظلہ کونسل کے ممبر تھے اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عبدالقیوم خان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم تھے دونوں کا نام یکسہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخباری بیانات اور سرکاری احکامات میں تمیز مشکل ہو جاتی تھی وہ زیلی پونچ کی انتظامیہ کئی مرتبہ زیلی کونسل کے رکن کے احکامات کو وزیراعظم کے احکامات سمجھ کر ان پر عمل درامت کر دیتی اس پر سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نے انہیں اپنے نام کے ساتھ کوئی دوسرا نام منسلک کرنے کی تجویز دی اور یوں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نیازی لکھنا شروع کر دیا واضح رہے کہ نیازی ان کا خاندانی نام نہیں اور نہ ہی ان کے خاندان میں کوئی دوسرا شخص اپنے نام کے ساتھ نیازی لکھتا ہے سترہ جولائی دوہزار اکیس کو باغ میں انتخابات سے قبل ایک جلسے کے دوران پی ٹی آئی کی نامزد امیدواروں کی فہرس پڑھتے وقت جب سردار عبدالقیوم نیازی کا نام سامنے آیا تو وزیراعظم عمران خان نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا اس موقع پر عمران خان نے رک کر یک دم کہا نیازی یہاں کیسے آ گیا میں بڑا حیران ہوں ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں زلہ کونسل کے رکن رہنے کے علاوہ سردار عبدالقیوم نیازی دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ تک مسلم کانفرنس کی حکومت میں وزیر خوراک اور بعد ازان دوہزار دس سے دوہزار گیارہ تک سردار عطیق کی دوسری کابینہ میں وزیر جنگلات بھی رہ چکے ہیں وہ دوہزار چھے میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے قبل ان کا خاندان ہمیشہ سے مسلم کانفرنس میں رہا ان کے بڑے بھائی حاجی غلام مصطفیٰ دو مرتبہ رکن اسیمبلی اور وزیر رہے خود عبدالقیوم نیازی نے چار مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا اور دو مرتبہ کامیاب ہوئے دوہزار اے کے انتخابات میں مسلم کانفرنس کا ٹکٹ نہ ملنے پر ان کے خاندان نے پاکستان پیپلس پارٹی کے امیدوار سردار ازغر آفندی کی حمایت کی تھی دو سال پہلے مسلم کانفرنس چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور مرکزی جوائنٹ سیکٹری مقرر ہوئے حالی انتخابات سے قبل وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بنائے گئے پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ میں بھی شامل تھے